اسلام علیکم فرینز میں نے حالی میں ایک مووی دیکھی دنگل آمیر خان نے اس کو پروڈیوس کیا جن لوگوں نے دیکھی ہوگی اس سٹوری سے واقف ہوں گی اور جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو میں سٹوری سے نہیں بتاؤں گی کہ میں چاہوں گی کہ آپ یہ مووی دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ باپ کی امپورٹنس آپ کی زندگی میں کیا ہوتی ہے ماں کی اپنی امپورٹنس ہے اور باپ کی اپنی امپورٹنس ہے باپ ملک کا وزیر آزم ہو چیف جسٹس ہو آرمی چیف ہو کوئی بانکر ہو کوئی ڈاکٹر ہو انجینئر ہو یا پھر کوئی ریڈی بان ہو باپ کا دل ایک سا ہوتا ہے ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بہتر سے بہترین کھائے اچھے سے اچھا کپڑا پہنے اور اچھے سے اچھے سکول میں جائے لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میں باپ کی حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ جب ہمارے پیرنٹس مطلب فادرز ہمارے سسٹم بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو فادرز ہیں وہ جوب کرتے ہیں مدرز زیادہ تر ہاؤس پائپ ہوتی ہیں تو جب ہم جوب کرنے جاتے تو میں پتہ چلتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ پیسہ کمانا بڑی کرسی پر بیٹھے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ جن کی تربیت علیل علان میں کہوں گی کہ آپ سے چھوٹی ہوتی ہے لیکن آپ کو ان کی چھوٹی سوچ برداشت کرنی پڑتی ہے لیکن گئی دفعہ ان کی فرمائشیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ میرا خون اتنا چھوٹا نہیں پھر آپ کے بعد سے ایک اپشن بچتی ہے اور وہ یہ ہوتی کہ آپ اس طرح کی انسان کے موپے ستیفہ ماریں اور چلتے بنیں جب آپ خود نوکری کرتے ہیں تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں اور ہمارے ماباپ نے جو میں پالپوس کے بڑا کیا وہ اتنا آسان نہیں تھا میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں فرنز جو اگر ایک گھر میں چار بچے ہیں فور ایکزیمپل اور ماباپ ہیں تو بچوں کے لئے سردیوں میں چار انڈے آتے ہیں بچے پوچھتے ہیں کہ امی آپ نے انڈا نہیں کھایا تو امی کہتی ہے کہ بیٹا میرا پیٹ خراب ہے میں کھا نہیں سکتی مجھے گرمی میدے میں ہو رہی ہے باپ سے پوچھتے تھے باپ کہتے تھے بیٹا مجھے انڈا پسندی نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں جو گوشتیں فوڈ نہیں کرتے تو بچوں کے لئے تھوڑا سا گوشت بنتا ہے ماباپ ڈال کھاتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ وہ لا نہیں سکتے اس اتنا سو منی ایگزیمپل اتنے آسان ہیں ہمارے اوپر ماباپ کے کہ ہم پوری زندگی بھی گزار دیں تو ہم نہیں اتار سکتے اور خاص طور پر وہ بچے جن کے ماباپ نے بہت 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 سرگل کیے ان بچوں کو تو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ماباپ نے ہمارے لئے کیا کیا لیکن افسوس کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماباپ کو نہیں سنبھال پاتے میں اگر اپنے فادر کی بات کروں اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے میری نیوز میرا پروگرام میرا کوئی پروگرام ایسا نہیں تھا وہ رات میں بھی ریپیٹ میں دیکھتے تھے کہ میرا پروگرام رات میں اتنے بجے ریپیٹ ہو رہا ہے وہ تین تین بار میرا پروگرام دیکھتے تھے میں مجھے بتاتے تھے یہ صحیح تھا یہ گلت تھا اب کوئی نہیں بتاتا تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے پیرنٹس کی عزت کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر کے دکھائیں فیضا کھان نیوڈ چینلوں پر ہمیشہ بولی ووڈ کا ویروت کرتی دکھائی دیتی ہے لیکن جب انہوں نے خود امیر کھان کی مووی دنگل دیکھی تب وہ اپنے آسو روک نہیں پائی جب سے پاکستان میں بولی ووڈ کو بیان کر دیا ہے تب سے پاکستان میں فلم انڈریسٹری تھپ پڑی ہے وہاں کے تھیٹر سمالک کنگل ہونے کے کاغار پر پہنچ چکے ہیں پاکستان کے کچھ لوگ سوشی میڈیا پر نیوڈ چینل پر بولی ووڈ کا ویروت کرتے ہیں لیکن چپ چپ کے مووی بولی ووڈ کے ہی دیکھتے ہیں گئتے ہیں خوشی میں کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور غصے میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے اس کے پرنام اچھے نہیں ہوتے کچھ ایسا ہی پرنام اب پاکستان بھگت رہا ہے کشمی سے دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد پاکستان بھوکلا گیا تھا اور اسی بھوکلا آٹ میں اس نے بھارت کے ساتھ اپنے رسطے ڈاؤنگریڈ کرنے کا فیصلہ لیا تھا ایک فیصلہ ایسا بھی لیا تھا جس کے کارن پاکستان نے اپنے پیر پر قراری مار لی ہے پاکستان نے وہاں بھارتیے فیلموں پر بیان لگا دیا تھا یعنی اب پاکستان میں کوئی بھارتیے فیلم ڈراما یا کسی بھی طرح کی سامگری نہیں دکھائی جائے گی فیلموں کے شوکین پاکستانی لوگوں کو پاکستان کا یہ فیصلہ زرہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ بات آپ خود پاکستانیوں کے زبان سے سن سکتے ہو کہ پاکستان میں بھارتی فیلموں کے نہ دکھائے جانے کے فیصلے پہ وہ کتنے پریشان ہے بٹوار کے بات سے دونوں دیشوں میں ٹکراؤ بھلے ہی ہو لیکن فیلموں کی پرتی ان کا پیار کم نہیں ہوا ایسا اس لئے ہوا کیونکہ پاکستانی فیلمیں بولیوڈ کے سامنے ٹک نہیں پاتی پاکستانی بھارتی فیلموں پر سب سے بڑا پرتیبند 1965 سے 2005 تک لگایا تھا اس کا نتیجہ یہ رہا کہ پاکستانی فیلم انڈریسٹی کی کمر ٹوٹ گئی بین ہٹانا ان کی مجبوری تھی اور بین کے ہٹنے کے بعد وہ ہستی تھی سدری 2013 تک پورے پاکستان میں کیول 30 سکرین تھی جنہیں 2017 تک سوککری پہنچایا گیا سینیما بیجنے چلتا رہا ہے اس کے لئے پاکستان کو ایک سال میں کم سے کم قریب 24 فیلمیں بنانے ہوتی ہے کیونکہ ایک فیلم باکس آفکس پر قریب دو سبتہ تک ٹکی رہتی ہے لیکن پاکستان کے قریب 120 سینیما ہال میں 60% سکریننگ کے ول بھارتی فیلموں کی ہوتی ہے پاکستانی فیلم انڈسٹی کا قریب 70% ریونیو بھارتی فیلموں سے ہی آتا ہے یعنی واسطبکتہ یہ ہے کہ پاکستانی فیلم انڈسٹی بولیوڈ کے بینہ چل نہیں سکتے کشمیر بھارت کا آنترک ماملہ ہے لہٰذا بھارت جو بھی کرے اس سے پاکستان کو تکلیب نہیں ہونی چاہے تھی لیکن آج پاکستان نے اپنے رشتے ڈاؤنگریٹ کیے ہے تو یہ صرف کشمیر کو لے کر اس کی پرتکریاں مات رہے پاکستان اکثر ایسا کرتا ہے جب بھی تناو کی ستیتی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے فیلموں اور سمجھتا ایکسپرس پر ہی روک لگاتا ہے لیکن بھارت سرکار کو اس سے کوئی پرک نہیں پڑتا پرک تو پاکستان کو پڑ رہا ہے پاکستان ایکٹرز پاکستان سے زیادہ بھارتی فیلمیں کرنے کے اچھک رہتے ہیں جہاں انہیں نام بھی ملتا ہے اور پیسہ بھی لیکن بھارت میں پاکستانی کلاکاروں پر بین اور پاکستان کے بھارتی فیلموں پر بین کے بعد پاکستان میں فیلم بنانے پر زیادہ جور ہوگا یعنی پاکستان میں ہی زیادہ فیلمیں بنے گی تو پاکستانی کلاکاروں کو بھی موقع ملے گا لیکن سوال ہے کہ سال میں چوبیس فیلمیں بنانے والا پاکستان گھاٹا پورا کرنے کے لئے کیا اتنی فیلمیں بنا پائے گا موسیقی